ہم نے فدیعہ کا مسئلہ پڑھنا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فدیعہ کس شخص کو دینے کی اجازت ہے روزے کا فدیعہ ہر وہ مسلمان، مرد یا عورت دے سکتا ہے جو بڑھا پہ یا کسی ایسی بیماری کی وجہ سے کہ جس میں وہ روزہ رکھنے سے آجز اور مجبور اس کو روزہ رکھنے کی سکت ہی نہ ہو، طاقت ہی نہ ہو اتنی کمزور آدمی اگر روزہ رکھتا ہے تو بیمار ہوتا ہے یا ایسا بیمار روزہ رکھنے سے اس کی بیماری لمبی ہو جاتی ہے ایسے مجبور آدمی، دوسرا جمعہ سے اور وہ ایسا مریض جس کو آئندہ صحت مند ہونے کی امید نہ ہو دائمی بیمار، ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو دائمی جب لگ جائیں تو وہ بیماری رہتی ہے بس اس کو وقتی طور پر علاج کرتے رہو، ساسا چلاتے رہو، وقت پاس کرتے رہو اگر ایسی بیماری لگ جائے جو ختم نہ ہو بلکہ دائمی بیماری ہو زندگی کا زیور بن جائے اور اس آدمی کی امید ہی نہ ہو کہ میں سارے سال میں کبھی اس کے قضاء کر سکوں گا یا زندگی میں مجھے کوئی بھی ایسا موقع نہیں ملے گا جب ایسی صورتحال ہو، اتنی کمزوری، یا ایسی بیماری لگ جائے تب فدیہ دینے کی اجازت ہے یہ جو ہمارے ہاں رواج ہو گیا ٹھیک ہے جو روزہ نہیں رکھتے فدیہ دے دے اس کی اجازت نہیں ہے ایسا کرنے سے فدیہ دا نہیں ہوگا روزے کے فرضیت کا قرض جو ہے وہ سر سے نہیں اترے گا لوگ دیکھتے ہیں اگر روزے رکھے تو کمزور ہو جائیں گے چل ٹھیک ہے جو روزے نہیں رکھتے فدیہ دے دو جی وہ پانچے ازار دس ازار ہی ہے نا تو کیا ہو گیا روزے نہیں رکھنے پیسے دے کے ایسا ہوتا تو یہ عام حکم ہو جاتا چلو بھی پیسے دے کے جان چھوڑا لو ایسا نہیں ہے یہ تصور غلط ہے ہر آدمی فدیہ نہیں دے سکتا ایسا مجبور آدمی دے سکتا جس کو امید ہی نہ ہو قضا کرنے کی مثلا ایک آدمی رمضان مبارک میں بیمار ہو گیا روزے نہیں رکھ سکتا نہ رکھے شریعت اس کو اجازت دیتی ہے بیماری کی وجہ سے نہ رکھے اس کو پتہ میں دو مہینے چار مہینے کے بعد سیو جاتا ہوں چھ مہینے لگ جائیں گے اگلے چھ مہینے میں روزوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے قضا کر جاؤں گا ایسا آدمی فدیہ نہیں دے سکتا اور نہ وہ دیتا پھر ہے قرآن پاک الفاظ پڑھ دیتا ہوں سورت البکرہ ہے آیت نمبر 184 ہے اللہ پاک نے فرمایا جو آدمی روزہ رکھنے کی سکتی نہ رکھتا ہو طاقت نہ رکھتا ہو وہ ایک مسکین آدمی کو فدیہ روزے کا بدلہ دے دے اگر کوئی شخص اس صدقے میں اضافہ کر دے گا تو اس کے لئے مزید بہتری ہے اب رہ گیا فدیہ ہے کیا فدیہ کہتے ہیں کسی محتاج مجبور مسکین حق دار آدمی کو صبح اور شام کا کھانا دے دے عام روٹین میں ہم جو فطرانہ دیتے ہیں فطرہ جو ہوتا ہے فطرہ ایک صدقے کے برابر ہوتا ہے ایک فدیہ کے برابر ہوتا ہے یعنی ایک فطرانہ فی روزہ فدیہ بن سکتا ہے آج کل اگر سرکاری ریٹ کو دیکھی تو تقریباً سب سے کم ریٹ جو ہے وہ گندم کا ہے باقی جتنی اناجہ ہیں خجوریں ہیں کشمشہ ہیں جوہ ہیں سب کی قیمتیں زیادہ ہیں سب سے کم قیمت گندم کی ہے اگر اس کو سرکاری ریٹ چار ہزار کے حساب سے لگائیں تو تقریباً دو سو پچیس روپے بنتا ہے لیکن جس وقت ہم روزہ رہ کر رہے ہیں باہر رمضان مبارک گزر رہے ہیں اس وقت چار سو پانچ سو تو کلو آٹا بک رہا ہے تو ہم نے وہ سرکاری ریٹ دیکھنا ہے جس سے بغت رہے ہیں جو مارکیر میں ریٹ چل رہا ہے اگر اس کو دیکھیں تو پھر اس کا ریٹ خود بنا لیں ہو سکتا ہے وہ چار سو بن جائے آٹھ سو بھی بن جائے ہزار بھی بن جائے گندم سوا دو کلو کر لیں سوا دو سیر یہ گندم کا حصہ ہے اس کا ریٹ آپ جو موجودہ چل رہا ہے وہ بنائیں تو یہ کافی بن جاتا ہے اگر سرکاری ریٹ جو گورنمنٹ نے اعلان کیا ہوا اس کو دیکھیں گے تو دو سو پچیس روپے تیس روپے بنتا ہے یہ ایک روزے کا فدیہ ہو اگر کوئی آدمی مزید دیادہ دینا چاہے تو اللہ فرماتا ہے فمن تطویع خیر فہو خیر اللہ اگر مزید کوئی اضافی طور پر دینا چاہے تو اس کو اللہ پاک مزید اضافی طور پر سوا بتا کرے اگلا سوال ہے کیا مردوں کا ذمہ کوئی فرض ہوں یا روزے ہوں لمحادے ہوں فدیہ بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے حکم یہ ہے مرنے والے کے ذمہ اگر کوئی فرض یا واجب رہتا ہو اور اسے اپنی زندگی میں قضاء کرنے کا موقع میسر نہ آیا ہو یعنی آدمی بیمار تھا رمضان مبارک کے روزے آگئے یا لمحادے اس کی قضائے ہو رہی تھے اس نے دیکھا کہ میں چار پیسے اٹھنی سکتا جس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں میرا اٹھنا سیعت مند ہونا مشکل ایسا آدمی اگر وہ مالدار ہے وہ وسیعت کر جائے میرے مال میں سے میرے روزوں کا فدیہ دے دینا میری نمازوں کا فدیہ دے دینا اگر وہ وسیعت کر جائے تو وہ رہ ساپر اس کے مرنے کے بعد واجب اور ضروری آئے اس کے مال میں سے اس کا فدیہ پہلے ادا کرتا ہے چونکہ اس کو موقع نہیں ملا روزے رکھنے کا وہ مجبور تھا شریعت اور پر رکھ نہیں سکتا تھا شریعت نے اس کو گنجائش دیا ہے اجازت دیا ہے کہ تم فدیہ کر دو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا کرد اتر جائے ہاں اگر بالفرد وہ آدمی وسیعت نہ کر سکے وہ رہ سا اپنی محبت سے اس کے نام پہ فدیہ کرنا چاہے تو شرعن فدیہ ادا ہو جاتا ہے یعنی مردو کے فریض بھی شریعت نے اس میں بھی گنجائش رکھیا ہے ان کے کرد بھی اتر سکتے ہیں فدیہ کی صورت میں اس پر ابن ماجہ شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مماتا وعلیہ سیام شہرن جو شخص مر جائے اور اس پر رمضان مبارک کے روزے کرد رہتے ہوں فَلْيُتُ عَمْ أَنْحُمْ مَقَانَ كُلِّ جَوْمِ مِسْكِينِ سرکار نے فرمایا اس کو ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دے دینا ہے صبح شام کا کھانا دے دو ایک روزے کا فدیہ ہوتا یہاں جو لفظ ہیں قرآن میں بھی پڑھ لیں یہاں بھی پڑھ لیں ان دونوں میں ایک لفظ آتا ہے تو عام مسکین مسکین کا کھانا کچھ لوگ دسترخان لگاتے ہیں خاص طور پر روزوں میں آگے پیچھے دسترخان لگا دی یا اس میں زکاة لے لی صدقہ لے لی یا خیرات لے لی لوگ اسے کوئی تھوڑی باہر سے کوئی اندروں نے کھانا پیسے ہی کٹھے کر لی دسترخان لگا دی اور اس میں یہ کہے لوگوں کو کہے دیتے ہیں ابھی آپ ایسا کریں نا آپ پیسے دے دیں آپ نے فدیہ جو دینا ہے فدیہ کے پیسے ہمیں دے دیں ہم نے دسترخان لگایا ہے تو ہمارے پاس سو دو سو پچاس آدمی کھانا کھا کے جاتا ہے آپ کے پورے ہو جائیں گے ایسا فدیہ دار نہیں ہوتا چونکہ میں آپ کو کلیہ کانون نہیں بتاتا یہ خاصیات ابواب میں سے آتا ہے اور عربی کلیہ ہے اس کے تحت اس کا معنی یہ ہے تو عام مسکین کا مطلب ہے کسی کو کھانا دے دینا اس کو مالک بنا دینا پیسے دے سکتے ہو اناج لے کے دے سکتے ہو کھانا اس کو پکا کے دے سکتے ہو اس بندے کو مالک کر دینا ہے یہ کھانا ہے چاہے تو یہاں کھا لیں چاہے تو گھر جا کے کھا لیں چاہے تو بچوں کو جا کے کھلا تیری مردی اس کو اختیار دے دیں اگر آدمی دسترخان لگا دے جی یہیں کھانا ہے گھر لے کے نہیں جانا ایسی شرط لگانے سے فدیہ آدھا نہیں ہو کوئی تنظیم آسکتی ہے کوئی تحریک آسکتی ہے کہیں آپ بیٹھے ہیں وہ آپ سے کہہ سکتے ہیں ہم نے دسترخان لگایا ہے ہمیں پیسے دے دو آپ کہیں ہم نے تو فدیہ دینا ہے وہ کہہ دیں ہم نے دسترخان لگا ہے ساتھ آدمی ستر آدمی دسترخان پہ گھر لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی تو قرآن بھی کہتا ہے اور حدیث بھی کہتی ہے مسکین کو کھانا دے دینا اس کے سپرد کرنا اس کو مالک کر دینا وہ چاہے جس وقت کھا ہے تھوڑا کھا ہے زیادہ کھا ہے جو مردیہ کھا ہے آپ نے ایک آدمی کا صبح شام کا کھانا دے دینا ہے پھر جا کے فدیہ بھی ادا ہوتا ہے اور فدیہ بھی ادا ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا یہ قبضہ اپنا ہو قرد خدا کا اتر رہا ہے ایسا نہیں ہوتا لہذا اس میں بھی احتیاط کرنی ہے تو کسی کو کھانا دے دینا ہے آپ اس کے قیمت بھی